ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کرتی ہیں بڑی کڑی شرائط تھی پوری کرتی ہیں جمدلی کا سعودی عربیہ کا چین کا اور یو ای کا کہ ان کے برپور تاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا حکومت نے اور اداروں نے مل کر ہم نے جو معاشی جیلنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ دن رات محنت کر کے آہستہ آہستہ معاشی جو اشاری ہیں ان میں بتدریج بہتری آ رہی ہے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرس کی منظوری دے دی واشنگٹن میں آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ایک اشاری آئے کر اب ڈالر کی پہلی قسط جاری ہوگی وزیراعظم شہباز فریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی ہیں سعودی عرب چین اور یو اے ای کے شکر گزار ہیں ان کے تاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا نیو یوک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا معاشی اشواریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اشتمائی کا وشہ سے حکومت اور اداروں نے مل کر معاشی چیلنجز قبول کیے وزیراعظم کی اقوائے میں متحدہ کے مباحثے میں بھی شرکت کہا دو ہزار بائیس کے سیلاب سے پاکستانی معیشت کو اربون ڈالر کا نقصان ہوا دھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں جنہیں تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے وزیراعظم خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو لشکر لے کر آ جائے اور پنجاب کی حدود کے اندر کسی بچارے کی بس اتر کے کسی کوئی بین کھڑی تھی خود ایکے فورٹی سیون ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیئے اس بچارے کی گاڑی کی یہ کیا درست دے رہے ہیں قوم کو وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں اس کی طرف دیکھ لو پہلے پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا کام کچھ کرنا نہیں ہے گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے دھیر آپ کہنا شروع کر دیں قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے نہیں دوں گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کو کھلی وارننگ کہا آپ کا جب مو کھلے غلازت کے دھیر کہتے ہیں کام کوئی کرنا نہیں صرف گالی نکالنی ہے آپ کی پوری توجہ مخالف کے اوپر حملہ آور ہونے پر ہے کیا آپ گالم گروچ والا پاکستان چاہتے ہیں کیا آپ جلاو گھراؤ کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں کیا آپ وہ پاکستان چاہتے ہیں جس میں چوڑ ڈاکو کے جھوٹے الجامات ہوں ایسے بڑے آئے بڑے گئے پاکستانی سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے پتہ نہیں میں کتنے دن یہاں ہوں تحریک انصاف آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے پیٹے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باتشیت ناکھوسیر ہے ترجمان تحریک انصاف راوف حسن کا کہنا ہے باتشیت کے لیے پہلے بھی تیار تھے اب بھی ہیں کچھ روز پہلے بانی پیٹے نے اس سے برقس بیان دیا تھا کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے باتشیت کے دروہ سے بند کر دیئے پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا نان فائلرز پر زمین تنگ کرنے کی تیاری سخت تارین پابندیاں لگیں گی حکومت کا نان فائلر کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ نان فائلر پراپرٹی اور گاڑیوں کے خریدوں فروغ نہیں کر سکے گا نان فائلر کے لیے بین الاقوامی سفر کے دروہ سے بھی بند ہوں گے بینک اکاؤنٹ آپریٹ بھی نہیں کر سکے گا ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹ غیر فعال کر دیے جائیں گے نان فائلرز سیکیورٹیز بیوشول فنڈ مینی مارکٹ میں بھی سرمایہ کاری کا اہل نہیں ہوگا انکم ٹیکس آرڈینن سے شریڈیول دس کو بھی ختم کیا جائے گا نان فائلرز پر کل پندرہ پابندیاں لگے گی ایک کروڑ سے کم سالانہ آمدن والے فائلرز افکار خرید سکیں گے پلوٹ خریدنے کے لیے ذرائع آمدن بتانا ہوں گے بزریا چیک کیش نکالنے کی شرعہ تین کروڑ سالانہ ہوگی گوشواروں میں مارکٹ سے کم ظاہر جائدادوں کو حکومت خریدے گی ادھر ایف بی آر کا ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیل نہ کرنے کا فیصلہ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں اور نان فائلرز کے خلاف سخت ایکشن کی تیاری بھی مکمل کر لی مینی بجٹ نہیں آئے گا وزیراعظم شہباز شریف کا نیو یورک میں ایک اور مصروف ترین دن اہم ملاقاتیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس سے ملے وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر اور فلسطینیوں پر مظالم سے آگاہ کیا شہباز شریف نے کہا جنوبی ایشیا میں امن کے لیے تناسے کو حل کرنا ناگزیر ہے عالمی برادری اسرائیل کا احتساب کرے فلسطین میں غیر مشروع جنگ بندی کی جائے اسلامفوبیا کی بھٹی لہے روکنے کی ضرورت پر زور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس کی دعوت پر تقریب میں شرکت ڈاکٹر یونس نے شہباز شریف اور پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمے کا مطالبہ وزیراعظم نے کہا اسرائیلی اقدام سے دنیا کے انگ پر تباہ کن اثرات ہوں گے رجب طیب اردوان کا جل دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف سے کوئیت کے ولی احد کی بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو وزیراعظم ستائیس ستمبر کو جنرل اسمبلی جلاس سے خطاب کریں گے آئینی عدالت کے خیام کے حق میں ہے ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے سربرا جہوائی مولانا فضل رحمان کی سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کہا کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں خواہش آئینی ترمیمی تفاقے رائے سے منصور ہو ملوجستان اور کیپی میں ریاست کی عملداری ختم ہو چکی الیکشن کمیشن کے دو ممبران کی سپرینگ کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی رائے قانونی ٹیم کی تجاویز سے خلاف سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت پر غور کریے الیکشن کمیشن کا ساتھویں اجلاس قانونی ٹیم کی بریفنگ ذراعہ کی مطابق الیکشن کمیشن کے دو ممبران نے رائے دی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد عمل درامت نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی فیصلے پر فوری عمل درامت کر کے نظر سانی اپیل کا انتظار کیا جائے الیکشن کمیشن مومنے پر کل پھر مشاورت کرے گا قانون یہ کہہ کر ختم کر دیا جاتا ہے یہ آئین سے متصادم ہے سوال یہ ہے عدالتی بینچ غلطی کر سکتا ہے یا نہیں ہمیں ایسی کھائی کی طرف نہ دھکے لیں ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے آپ آئین نہیں بناتے آئین اور قانون ہم بناتے ہیں نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا ردعمل کہا ملک کی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے مطابق ہی چلنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بے شمار عجوبے آئین سے متصادم ہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں جیب جاسس کے سوالات پر ریجسٹرارٹ نے جواب دے دیا سرائے کے مطابق ریجسٹرارٹ سپریم کورٹ نے اپنے جواب نے کہا الیکشن کمیشن روپیٹے کی درخواستوں پر کوئی کاؤسلہ جاری نہیں ہوئی کسی کمرہ عدالت میں درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی جاجس کے کسی چیمبر میں درخواستوں پر بیٹھنے کا علم نہیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹرار آفیس کو نہیں بھیجوائی گئی چیف جاسس کاظی پائزیس نے چودہ ستمبر کے ڈیپٹی ریجسٹرار کے نوٹ پر بساحت مانگی تھی چیف جاسس سے نو سوالات کے جواب طلب کیے تھے لبنان سے عزباللہ کا اسرائیلی دار الحکومہ تلویب پر پہلا میزائل حملہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساط کے ہیڈکوارٹس کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کی میزائل حملے کی تصدیق دفاعی نظام سے میزائل کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے جاری شہدہ کی تعداد چھے سا سے تجاوز کر گئی انیس سا سے زائد زخمی اسرائیل نے لبنان میں زمینی آپریشن کی بھی تیاری کر لی امریکی وزر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حزباللہ کے خلاف تحفظات جائز ہیں پاپ فرانسز کا لبنان میں سنگین کشید کی روکنے کا مطالبہ کئی ممالک نے تلویب اور بیروت کے لیے پروازیں روک دیں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جیپان، سعادی عرب اور یورپی ممالک کے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت مصر، عراق اور اردن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارہت خطے کو ایک بڑی جنگ کی طرف لے جا رہی ہے مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گوئی، ایڈی پی کا پاکستان کی معاشی ترقی میں بہتری کے اعتراف ایشائی ترقیاتی بینک نے اپنی ریپورٹ میں کہا روامالی سال پاکستان کی زرائی آمتن میں اضافہ ہوا پیرون ملک سے موصول ترسلات زرپے پر بھی اضافہ ہوا جی ڈی پی میں مزید بہتری کی توقع ہے نواز صریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات چینی سفیر کی مریم نواز کو دورہ چین کی دعوت مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزیں برپا کر سکتے ہیں نواز صریف پولے کے چین ہمارا قابل اعتماد دوست ہے عظیم قوم کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے وزیراعلا پنجاب نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اگری کلچر اور گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام لانچ کر دیا یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصل آباد کا دورہ طلبہ سے ملاقات کی ایک ہزار گریجویٹس کو مہانہ سات ہزار روپے سکالر شپ ملیں گی ادھر نواز صریف کا تین اکتوبر کو لندن نوانگی کا امکان طبی معاینہ کرائیں گے انتخابی نتیجے کا ثبوت فارم پینتالیس نہیں بلکہ ووٹ ہوتے ہیں بیلٹ پیپرز ہی فیصلہ کن انصر ہوتے ہیں چیف جسٹس کازی فائزیسا نے پی بی چودہ نصیر آباد میں دھاندری کیس کا تحصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا قرار دیا ریکاؤنٹنگ تمام امیدواروں کی موجودگی میں ہی ہوتی ہے ڈالے گئے ووٹ ہی انتخابی قرازے کا فیصلہ کرتے ہیں ٹرابینل کا فیصلہ درست ہے انتخابی نتائج منصفان آتے ملوجستان پولیس کا قراجی کی علاقے دیفنس پہ سابق نگرام وسریلہ بلوجستان ظالب ہوتانی کے گھر پر چھاپا سندھ حکومت کا بلوجستان حکومت سے ساخ احتجاج مہمے داخلہ کا ایڈیچنل چیف سیکیٹری داخلہ بلوجستان پخات لکھا بلوجستان پولیس کا یہ عمل مکمل طور پر غیر قانونی تھا ملابس پولیس افسران اور ہلکاروں کے خلاف کاربائی کی جائے وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا کہنا ہے کہ اپنے سسٹم میں خرابیوں کو کبھی نہیں چھپایا ہمارا نساب اور بچے باقیوں سے بہتر ہیں پنجاب اور سندھ کا موازنہ نہیں کر سکتے پنجاب حکومت تو سکولوں پر پیسے خرش نہیں کرتی نقل کرچل کو پنجاب فروغ دیتا ہے وفاق بتائے سندھ کے سکولوں کو کتنے فنڈز دیتے ہیں سندھ کو ایک رپورٹ میں پیچھے دکھایا گیا سندھ نساب میں ٹیکنالوجی کے حساب سے تیسرے نمبر پر ہے ہمارے ازازہ کو کوئی چالنج نہیں کر سکتا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے وکیل آج بھی پیش نہ ہوئے عدالت کی وکیل کو جرح کے لیے آخری محلت اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت نئے وکلا کی سماعت ملتوی کرنے کی مخالفت عدالت وکیل کو جرح کے لیے چوبیس مواقع دے چکی سماعت ستائیس ستمبر تک ملتوی عاصف علی زرداری نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس چلے گا یا نہیں احتساب عطالت اسلامباد نے فیصلہ محفوظ کر لیا سو آدہ اکتوبر کو سنایا جائے گا نئے پروسیکیوٹر نے کہا صدر عاصف علی زرداری کو استثنہ ہے ان کے خلاف کیس چل ہی نہیں سکتا نواز شریف کا کیس الگ ہوگا صدر عاصف علی زرداری کا گناہ ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے بیچنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فارم سے ویڈیو لنگ پر قطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان محفوظ پائیدار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے فروغ کے لیے پورازم ہے پنجاب کی بروکریسی میں چھے افسران کے تقرروں تبادلے غلام سفیر شاہد ڈی جی آر ڈاکٹر شہنشاہ فیصل ڈی جی ایکسائز تائینات کیسر سلیم سیکریٹری سبائی محتسب تاہیر ازا حمدانی سیکریٹری اطلاعات مقرر محمد اکبال سپیشل سیکریٹری سکول ایڈوکیشن خالد وچو سیکریٹری سکول تائینات خودکش حملے کے لیے ورقل آیا کیا دہشتگرد بلیک پیل کر کے بلوش خاتین کو ورقل آتے ہیں میری برین واشنگ کی گئی میں غلط راستی پر چل رہی تھی دربہ سے گرفتار خاتون خودکش ابناور عدلیہ بلوش کے والدین کے ساتھ نیوز کانفرنس عدلیہ بلوش کے والد نے کہا بلوشستان حکومت بروقت کاروائی کر کے میری بیٹی کو واپس لائی خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے جو چاہتا ہے جائیداد دبا کر رکھ لیتا ہے آدھ گناہوں کا اعتراف کریں گے تو آخرت کے سزا سے بچیں گے چیف جسٹس کازی فائزیسا کے کیس میں ریمارکس بیوہ کو فوری وراثتی جائیداد منتقل کرنے کا حکم جھوٹی گواہیوں اور بوگس مقدمے بازی پر مخالف ریکین کو پانچ لاکھ کا جرمانہ آئے چار سو چھپن کنال چکوال کے رازی کا مقدمہ چھپیس سال بعد نے مٹا دیا گیا بانی پیٹی اے کا کہنے ہیں اکلے چیف جسٹس کی تقرری کا جلد اعلان کیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کی مکمل حمایت کرتے ہیں آئین یا طالت کا مقصر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور ختم کرنا ہے حکومت عطلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے جتی ساہیے ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا پنڈی جلسے کی اجازت نہ ملی تو احتجاج کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ معاشر استحکام کے لیے پاکستان کو ٹیک سامدن بڑھانا ہوگی آئی ایم ایف کے قرض سے پاکستان پر اداکیوں کا دباؤ کم ہوگا معاشر اور ذر مبادلہ زخائر بہتر ہوں گے حکومت اتنامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے گورنر سیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ایک اشواریہ ایک ارب ڈالر کی پہلے قسط ملے گی روہ مالی سال مہنگائی کی شرح گیارہ اشواریہ پانچ فیصد تک رہنے کی توقع ملک کو آئین کے مطابق چلانے کے سوا کوئی آپشن نہیں آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ بے خبر ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں پاکستان میں ہر الیکشن چوری ہوا کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں چھوڑ دیا بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں ان کے فیصلے نہیں پی سیو کے تحت حلف اٹھانے والوں کی بسامت کرتا ہوں صدر این پی ایمل ولی خان کی کراچی بار ایسوسیشن کی تقریب سے خطاب کہا ریٹائر ججز اڈھاک ججز کی تائیناتی نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے پنجاب میں جلسہ جلوس تحشوت کرتی ہے تو ہم یہ کرتے رہیں گے مشریر تلات کے پی بیرسٹر سیف کا مریم نواز کو جواب کہالی امین گنڈاپور مریم نواز کے آساب پر سوار ہیں مشریر خزانہ کے پی مزمل اسلم نے کہا پنجاب نے اپنے کسانوں سے گندم تک نہیں قریدی آئیں مقابلہ کریں کس صوبے نے کتنا کام کیا ادھر پی ٹی آئی نے منارے پاکستان اور پنڈی جلسوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کا کہنا ہے حکومت سے مطالبہ ہے افغانستان کے ساتھ مذاقرات کریں اگر حکومت راضی نہیں تو ہم مذاقرات کے لیے خدمات دینے کو تیار ہیں پشاور میں تقریف سے خطاب نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ صوبے پر بھی توجہ دیں موزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر کا ویسیز کی تیونہ دی پر گورنر پنجاب کو خات لکھا گورنر نے کیوں چار پاہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے کی بات نہیں کی تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مدنظر رکھ کر ہی منتخب کیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کوشش ہے پنجاب کی جامعات میں میریٹ پر وائس چانسلرز لگے پنجاب میں کل سے بارشوں کا امکان محق بام آسمیات کی اکمہ اکتوبر تک گرد چبہ کے ساتھ بارشوں کے پیش کوئی حبس اور گرمی کا سور ٹوٹ جائے گا امریکی صفی ڈانل بلوم کی وفت کے ساتھ داتا دربار حاضری پھول چڑھائے ترقیاتی کاموں پر خصوصی دلچسپی کا اصحاب کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے پونچ میں عوام اجتماع سے خطاب میں کہا کشمیریوں نے جالی الیکشن کو مسترد کر دیا مقبوزہ کشمیر پہ نام نیاد الیکشن کا ڈراما چھائیس لاکہ چھتیس نشستوں پر پولنگ کابس پاس نے وفاتی کو چھاؤنی بنا دیا کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیبل کل سے شروع ہوگا صدرات کانسل احمد شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ کی محنت ہے اتنا بڑا فیسٹیبل ہو رہا ہے گورنس انکامران تسوری سے آرٹس کانسل کے صدر احمد شاہ کی ملاقات ورلڈ کلچر فیسٹیبل کراچی پر آقا کیا بیریہ ٹاؤن چیمپئنز وانڈے کپ کا پہلا ایلیمنیٹر لائنز کا اسٹالینز کو جیت کے لیے دو سو چونسٹھ رنز کا حدف احمد دانیال کی پینسٹھ رنز کی ناقابل شکست ایننگز حدف کے تاکم میں اسٹالینز کی بیٹنگ جاری جیتنے والی ٹیم کا مار خورس کے ساتھ ایلیمنیٹر ٹو ہوگا دو اور ڈائی میاں چومے کو کھیلا جائے گا پینثرز فائنل میں پہنچ چکی وارڈ سیکس فریڈ سنوکر چیمپئنشپ پہ پاکستان کے اسٹالینز اقبال سل پر میڈل چیت گئے پینل میں بھارٹی حریف سے شرکست کھا گیا پاکستان ساف انڈر سیونٹین فوٹبال چیمپئنشپ کے سیمی فائنل میں تیسرے گروپ ماچ میں شولنگا کو پانچ ایک سے ہرا دیا اور اسد امانت علی کے گیت اور غزلیں آج بھی یادگار چاہنے والے ان کی سالگیرہ نہیں بھولے